بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ اے شاہ اب یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور بعض علاقوں میں سہلاب کی وجہ سے مسئیبتیں آن پڑی ہیں کھیتیاں ختم ہو گئی دھان حضیرہ جو لگائے تھے تو اس میں کچھ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں ہم نے کیا غربت دیکھی ہے ہم نے یہ کوئی غربت نہیں دیکھی ہے نبی علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھو مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کی زندگی میں کئی کئی مہنے ہو جاتے تھے لیکن چولا نہیں جلتا تھا کئی کئی مہنے گزر جاتے تھے لیکن چولا نہیں جلتا تھا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام عبداللہ بن عمر کو لے کر ایک باگیچے میں گئے جا کر وہاں پر جو خجورے تھے جو آدھی آدھی خجورے گری ہوئی تھے اسے اٹھا کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا کہ عبداللہ تم بھی کھاؤ عبداللہ تم بھی کھاؤ تو عبداللہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں حضرت میں تو میرا پیٹ بھڑا ہوا ہے مجھے خواہش نہیں ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ جانتے ہو کہ میں کیوں کھا رہا ہوں چار دن تک میں بھوکا ہوں پھر اسے کھا رہا ہوں آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے آپ علیہ السلام جب گھر پر پہنچے تو آواز دی بیٹی فاطمہ اندر سے آواز آئے ابو جان کیا باتیں ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ میرے ساتھ اور ایک شخص ہے حضرت فاطمہ نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ ابو جان میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو چھپا سکو میں پردہ کر سکو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی میری چادر لے لو چادر اندر دیا پھر حضرت فاطمہ نے اپنا پردہ کیا پھر اندر تشریف لے کر گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں نے سنا کہ آپ بیمار ہیں تو سوچا کہ ذرا یادت کر کے آؤں بیٹی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی ابو جان ہے میں تو بیمار بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دو دن تک بھوکا ہوں جو یہ بات آپ علیہ السلام جب یہ سنیں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو وہ سرکار دولت جو بڑے بڑے مسائب کو برداش کیے لیکن آنکھوں پر کبھی آنسو نہیں آیا جب بیٹی فاطمہ نے کہا کہ ابو جان بیمار بھی ہوں بیمار بھی ہوں اور دو دن تک بھوکا بھی ہوں جب بیٹی فاطمہ بلک بلک کر رونے لگی تو آپ علیہ السلام بھی رو رہے ہیں یہ کون رو رہا ہے یہ کون شخ یہ کون سی ذات ہے جن کے آنکھوں میں آسو ہے جو بھوک کے وجہ سے رو رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تیرے باپ بھی چار دن تک بھوکا ہے تیرے باپ بھی چار دن تک بھوکا ہے یہ وہ سرکار دو عالم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو محمد کا واسطہ دے کر مانگنا بیٹا عرض کرتا ہے اب کو جان من محمد محمد کون ہے حضرت آدم فرماتے ہیں بیٹا بات اتنی سی ہے اگر محمد نہ ہوتے تو یہ کائنات کو سجایا نہ جاتا اگر محمد نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی اگر محمد نہ ہوتے تو یہ فلق نہ ہوتا یہ آسمان نہ ہوتا شجر حجر عرض و سما جنج و بشر اور و ملائے کچھ بھی نہ ہوتے بیٹا سارے کائنات تو اللہ نے محمد کی واسطے سے سجایا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابر نہ سکتا جو نام احمد رسول نہ ہوتا محمد رسول نہ ہوتا جو نام احمد رسول نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتے اگر سرکار دعالا شہن شاہِ پتہ تاجدارِ مدینہ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفی رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا ورفعنا علا کا ذکر بغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اچھا کر دیا ہم نے تیرے کردار کو اچھا کر دیا ہم نے تیرے گفتار کو اچھا کر دیا تو تو اچھائی تھا جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اسے سے اچھا کر دیا دیکھئے حضرتِ ابوبکر پہلے صرف ابوبکر تھا جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو صدیقِ اکبر بن گیا عمر پہلے صرف عمر تھا جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو عادل بن گیا عثمان پہلے صرف عثمان تھا جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو زنورین بن گیا علی پہلے صرف علی تھا جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو حیدر کرار بن گیا عبد الرحمان بن عوف پہلے صرف عبد الرحمان بن عوف تھا جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو عشرائی مبشرہ میں سے بن گیا امیر معویہ پہلے صرف امیر معویہ ہی تھا جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا ابن عباس پہلے صرف ابن عباس تھا جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو مفسر قرآن بن گیا ابن مسعود پہلے صرف ابن مسعود تھا جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو محدی سے آزم بن گیا ہنزلا ہنزلا پہلے صرف ہنزلا تھا جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو غزیل الملائکہ بن گیا بلال حبشی پہلے صرف حبشے کا ایک غلام تھا کوئی حقیقت نہیں تھی جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو چلتا ہے مکہ کی گلیوں میں اور چلے کی آواز جنہت میں سنائے دیتی یہ ہے میرے نبی کی شاہ ورفانا لکا ذکر اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکرے کو اچھا کر دیا ہم نے تیرے کردار کو اچھا کر دیا ہم نے تیرے گفتار کو اچھا کر دیا جب میرا نبی جب میرا نبی زمین پر زمین پہ بیٹھ جائے تو زمین کو تسلی ملتا ہے جب میرا نبی آکھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہے جب میرا نبی ہا کر دے تو چیزیں خلال ہو جائے جب میرا نبی نہ کرے تو چیزیں ناجائز ہو جائے اور حرام ہو جائے میرے نبی کو پسی نہ آئے تو گلشن مہکے میرا نبی جس راستہ سے گزر جاتا ہے وہ راستہ خوشبوں سے مہکتا ہے میرا نبی اگر میرا نبی غصے میں آئے تو جہنم اور پھک جائے اور جہنم کو ہلا ڈالے جب میرا نبی مسکر آئے تو جنت کے دروازے کھل جائے جب میرا نبی راستے سے گزرتا ہے تو راستہ خوشبوں سے مہکتی ہے جب میرا نبی کسی راستے سے گزرتا ہے تو اس راستے سے سورج چاند ستارے بھیگ مانتے ہیں میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنے نورانیت پہ ناز تھا سورج کو اپنے زیاد پہ ناز تھا اور ستارہ کو اپنے روشنی پہ ناز تھا لیکن جب میرا نبی اس زمین پر آیا دنیا پر آیا تو سب کی ناز توٹو ٹھوٹے گئے یہی تو معنی ہے بہر فان آلہ کا ذکر ہے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اچھا کر دیا ہم نے تیرے کردار کو اچھا کر دیا اتنے آل شانوں حالہ نبی ہے بھوک ہے دین کی خرمت کی خاطر ہے لوگوں کی درو پہ جاتی ہے ابو جہل کی در پہ جاتی ہے کوئی تو وجہ ہے نا کیوں جا کر اسے بار بار دا ہوتے رہے ہیں کوئی تو وجہ ہے نا میرے نبی یہ نبی تو وہ نبی ہے نا کہ میرے نبی کے چہرے کی قسم اللہ نے اٹھائی والزہا میرے نبی کے ذلف کی قسم اللہ نے اٹھائی واللیل میرے نبی کے شہر شہر کے قسم اٹھائی میرے نبی اگر درد ہو سینے پر اگر میرے نبی مصیبت میں ہو افسوس میں ہے تو اردہ کہتا ہے میرے نبی جب اخلاق ہے تو میرے نبی کے اخلاق کے بارے میں کہتا ہے وہ نبی فرماتے ایک رات میں کبھی اس کروٹ ہو رہے ہیں کبھی اس کروٹ معاشہ دیکھ کر حیران یہ ہو رہا ہے کیا یہ کیا چیز ہے مجھے وقت بھی بہت کم لیا ہے اور پڑچی بھی دی ہے کبھی اس کروٹ ہو رہے ہیں کبھی اس کروٹ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ جو چار بھائی تھی وہاں پر ٹیک لگا جیس اس طرح ٹیک لگائے معاشہ دیکھ کر حیران کہ ہو رہا ہے کیا معاشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے کیا ہوا اور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ دھوگ نے یہ حالت بنا دی ہے عائشہ دھوگ نے یہ حالت بنا دی ہے معاشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں آپ جواب سنو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں ایک وقت کا کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں اور اللہ کو یاد کرتا رہوں اگر میں ماملو تو میری جو میری امت ہے جو غریب امت میری آئے گی وہ شکوا کریں گے گلا کریں گے جو میرا نبی تھا وہ تو بڑے پیسے والے تھے سونے چاندی والے تھے وہ کی لارشی شکوا کریں گے یہ امت کہاں چکڑا ہے یہ امت کہاں چکڑا ہے موسیقی موسیقی موسیقی